السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے ایک اور بہت ہی زبردست قسم کی ریسیپی اور وہ ہے کے کرس تو ٹائم نہ زائے کرتے ہوئے آپ کو میں سکھاتی ہوں بہت ہی زبردست قسم کے کے کرس اور اس کے لئے جو ہمیں انگریزنس چاہیے وہ ہے تین ادد انڈے چینی چاہیے ہمیں ہاف تک گھی چاہیے ہمیں ہاف تک فل بھرا ہوا اور میدہ چاہیے ہمیں ایک تک بیکن پاورڈر میں نے اس میں ساتھ میں مکس کیا ہے ون ٹی سپون اور ونیلا ایسنس جائے گا اس میں ون ٹی سپون تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں چلیں تو میں نے اس میں ایکس ڈال دی ہیں اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح پہلے ہم اس کو اچھے طریقے سے ایکس کو بیٹ کریں گے پھر اس کے بعد ہم شوگر ایڈ کریں گے پھر ہم گھی ایڈ کریں گے تو چلتے ہیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں شوہ شرابہ مچاتے ہیں بیٹا کا یہ میں نے ایک منٹ تک ایک بیٹ کر لیا ہے اب اس کے ساتھ ساتھ میں شوگر ایڈ کرتی جاؤں گی اور شوگر ایڈ کرتی جاؤں گی بیٹ کرتی جاؤں گی ایڈ کرتی جاؤں گی بیٹ کرتی جاؤں گی اسی طریقے سے ہم یہ سارا پروسس کمپلیٹ کریں گے ٹھیک ہے تو آپ بھی میرے ساتھ ساتھ کریں گے جی تو میں نے شوگر کو بھی اچھے سے بیٹ کر لیا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی گی کی جاؤں گا آپ بٹر آپ کے پاس آویلیبل ہو آپ بٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اسے بھی بہت اچھا ٹیکسٹر آتا ہے کیک رکھا میرے پاس ابھی پی الحال گھی آویلیبل تھا تو میں نے سوچے کہ چلیں میں گھی ٹرائی کر لیتی ہوں تو آپ کے پاس بٹر ہو تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ہم نے اب اس میں ایڈ کر لیا گی اب ہم اس کو ایک دفعہ پھر سے بیٹ کریں گے تو یہ بھی ہمارا ہو گیا سارا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ونیلہ ایسنس ونیلہ ایسنس ایڈ کر کے ہم اس کو بیٹ کریں گے اور ایک دفعہ پھر سے ہمارا ایک بیٹر کا کام یہی پر آ کر ختم ہو جائے گا کیونکہ اس کے بعد ہم نے ہینڈ ویسکیوز کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم اس کو پی وال میں ڈال لیں گے جی تو یہ ہمارا سارا بیٹر مکس ہو چکا ہے اب ہم اس کو پین میں ڈالیں گے اور میں اس دفعہ بھی پین ایٹ بائی ایٹ کا یوز کر رہی ہوں تو اس کو پین میں ڈالوں گی اس کو میں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے اس کو ٹیپ کروں گی اور پھر اس کو بیک کرنے کے لئے رکھوں گی سوری ویورز میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ اس میں ہم لوگ جو ہے ون ڈراب یلو فوڈ کلر بھی ایڈ کریں گے اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا کلر اچھا آئے گا بلکل بیکری والی لک آئے گی ہمارے کیک رس میں یہ ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں یلو کلر کو اس میں اس سے یہ ہوگا کہ ہماری اس میں بیکری والی لک آئے گی بہت یمیشیس قسم کی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں گے میں نے یلو کلر ایڈ کر دیا اور یہ اس کی کسٹسٹنسی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا گڑا ہمارا بیٹر بنا ہے صحیح اب ہم نے اس میں اور کچھ ایڈ نہیں کرنا اب ہم اس کو پین میں ڈالیں گے اور بیک ہونے کے لئے رکھیں گے جی تو ویورز دیکھئے میں نے اس کو پین میں ڈال دیا ہے ایک دفعہ پھر سے میں نے آپ کو بتایا میں ایڈ بائی ایڈ کا پین یوز کر رہی ہوں اس کو میں 180 ڈگری پر 40 منٹ تک بیک کروں گی بیک ہونے کے بعد آگے نیکسٹ کیا پروسیجر ہے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا آگے کیا کرنا ہے تب تک آپ میرے ساتھ رہیے ویورز ہمارا یہ ریڈی ہو چکا ہے کیک اب اس کے بعد ہم اس کو کٹ کریں گے اور کٹ کرنے کے بعد اسے دوبارہ سے ہم آگے نیکسٹ کیا پروسیس ہوگا وہ میں آپ کو دکھاؤں گی اس کے کول ڈاؤن ہونے کے بعد اور اس کو کٹ کرنے کے بعد ہمارا کیک جو ہے وہ کول ڈاؤن ہو گیا ہے اب ہم اس کو کٹنگ کریں گے اور کٹنگ کرنے کے بعد اسے دوبارہ سے بیک کریں گے تو آئیے ہم اس کو کٹنگ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چھوٹی سائز کے بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو صرف سینٹر سے بھی کٹ کر کے آپ بڑی سائز کے بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں ان کو چھوٹی سائز کا بنا ہوں گی اسی طریقے سے آپ یہ سارا اس کو کٹ کرتی جائیں اور کٹ کر کے یہ ایک دفعہ پھر سے بیک ہوں گے جی تو میں نے اس کو کٹ کر لیا اب میں اس کو سارا یوں لائن سے اس کو میں لگاتی جاؤں گی اور پھر اس کے بعد ہم اس کو پندرہ منٹ ہم اس کو بیک کریں گے پھر اس کے بعد ہم اس کو بیک کریں گے دوسری سائٹ سے جب یہ دونوں سائٹ سے بیک ہو جائیں گے پھر اس کے بعد ہم ان کو پوری رات کے لئے کول ڈاؤن کریں گے کول ڈاؤن کرنے کے بعد پھر اس کے بعد ہم اس کو ٹی کے ساتھ انجائی کریں گے یمی یمی دیکھ لیجئے میں نے اس کو دونوں سائٹ پہ اس کو میں نے بیک کیا 15-15 منٹ کے لئے یہ دیکھیں کتنا اچھا ان کا کلر آیا ہے اب یہ ساری رات کے لیے اب یہ کول ڈاؤن ہوں گے پھر دوسرے دن صبح کو میں میرے بچے ہم لوگ ٹی کے ساتھ انجائے کریں گے تو آپ لوگ بھی اس کو بنائیے گا اور اس کے بعد ضرور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا میری ریسیپی کو ضرور دیکھا کیجئے اور دوسری بات یہ کہ میرے پیج کو لائک کیجئے سبکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا اور تب تک کے لیے اللہ حافظ اور انتظار کیجئے میری نیکسٹ ریسیپی کا ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد اللہ حافظ